بولی ووڈ کے معروف ادھکار ویجے ورما نے نیٹ فلکس کی مقبول ویب سیریز سیکریٹ گیم سے نکالے جانے کا انکشاف کیا ہے بولی ووڈ ادھکار ویجے ورما اس وقت نیٹ فلکس سیریز اے سی آٹھ سو چودہ میں اپنی بہترین کارگردی کے بائیس چہرت کی بلندیوں پر ہیں ادھکار نے حال یہ انٹرویو میں اپنے کریئر کے ابتدائی مشکل دنوں کے بارے میں بھی کھل کر بات کی بھارتی میڈیا سے گفتبو میں ویجے ورما نے انکشاف کیا کہ انہیں ہدایتکار اور نوراک کشب کی مقبول ویب سیریز سیکریٹ گیم میں ایک کردار کے لیے منتخب کیا گیا تھا لیکن بعد میں انہیں بغیر کسی وضاحت کے اس پروجیکٹ سے ہٹا دیا گیا ویجے ورما نے کہا میں نے سیکریٹ گیم کے لیے اپنے کاسٹیوم کے ناب تک لے لیے تھے لیکن پھر اچانک مجھے نکال دیا گیا یہ میرے کریئر کا مشکل ترین وقت تھا لیکن میں نے کبھی بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا ویجے ورما نے کہا کہ زوہی اختر کی فلم گلی بوائے میں موین کے کردار کے بعد حقیقی کامیابی ملی جس کے بعد میرے پاس مسلسل پروجیکٹس کی آفر آنے لگی اس فلم میں پہلے کاسٹنگ ڈائریکٹرز مجھے کام ملنے کی یقین دیہانی دلاتے تھے لیکن مجھے طویل عرصے تک موقع نہیں دیا گیا کچھ آڈیشنز میں ویٹ لسٹ میں تھا ٹاپ فائیو میں ٹاپ ٹو میں اور پھر مجھے کاسٹ کرنے کے بعد ڈراؤپ کر دیا گیا یاد رہے اداکار ویجے ورما اس وقت نیٹ فلکس سیریز اے سی آٹھ سو چودہ میں اپنی بہترین کارگردگی کے باعث شہرت کی بلندیوں پر ہیں اداکار جلدی اپنی ڈیبیو فلم سوریا تریالیس میں بھی نظر آئیں گے یاد رہے اے سی آٹھ سو چودہ دیکندھار ہائی چیک میں اداکار نصیر دنشا ویجے ورما پنکج کپور اور دیا مرزا سمیت دیگر نے اداکاری کے جہر دکھائے ہیں سیریز کی کہانی بھارتی صحافی سرنجوی چودری اور فلائٹ کیپٹن دیوی شرن کی کتاب فلائٹ کو فیر پر مبنی ہے